موسیقی ہلو سوزنٹس اسلام علیکم آج ہم اس طرح کا question solve کریں گے کہ solve 4 into 2 کی power 2x plus 1 minus 2 کی power minus 9 into 2 کی power x plus 1 is equal to 0 تو اس طرح کے جو questions ہیں وہ بھی first year میں second year میں nine tenth میں کے سوڈنٹس کے سامنے آتے ہیں تو ہم اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے question کر جائیں تو کیسے ہم solve کریں گے تو بیسیکلی ہم اس equation کو ہم convert کریں گے quadratic equation میں تو پھر اس کا ہم solution نکالیں گے تو ہم کیا کریں گے 4 into 2 کی power 2x plus 1 ہے تو اس کو ہم لکھیں گے 2 کی power 2x into 2 کی power 1 minus 9 into 2 کی power x plus 1 is equal to 0 اب یہ جو میں نے لکھا ہے کہ 2 کی power 2x into 2 کی power 1 اس کو الگ الگ سے کیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ اگر 2 کی power suppose کہ ہمارے پاس ہے 2x into 2 کی power 1 ٹھیک ہے تو base same ہے دونوں کے 2 base power ہے اس کی 2x اس کی power تو base same ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو powers ہوتی ہیں وہ add ہو جاتی ہے آپ پاس میں اگر add ہو جاتی ہیں جنہوں کو الگ الگ سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی میں نے کیا ہے اب ہم کیا کریں گے 4 کو multiply کریں گے 2 کے ساتھ یہ actually 3 multiply ہو رہی ہیں 4 into 2 8 into 2 کی power 2x ہے تو میں اس کو لکھوں گا x whole power 2 اس کو square form میں لکھ لوں گا ٹھیک ہے تو یہ actually x square 2x ہی ہوگا minus 9 into 2x plus 1 is equal to 0 تو اس equation کو میں نے تھوڑا اور simplify کر لیا ہے اب ہمارے لیے by substitution method easy ہوگا اس کو salve کرنا تو substitution method سے ہم کیا کریں گے let y is equal to 2 کی power x تو ہم y یہ 2 کی power x کو suppose کریں گے y کے ایک حوال ہے ٹھیک ہے اس کو put کریں گے equation ہم اس میں put کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو 8 this implies 8 2 کی power x کا پر کیا جائے گا y اور y کا square minus 9 into 2 کی power x is equal to y plus 1 1 is equal to 0 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس quadratic equation آ چکی ہے ٹھیک ہے آپ quadratic equation کو salve کرنے کے تو ہمارے پاس 3 methods ہیں by factorization by competing scale by formula using formula quadratic formula ہم اس کو factorization کے method سے کریں گے جو کہ نہائیت easy ہوتا ہے factorization کیا ہے کہ آپ اس 8 کو multiply کریں گے 1 کے ساتھ تو یہ کیا آجے گا 8 آجے گا اور y کے ساتھ کیا ہے minus 9 تو 8 کے factors بنانے ہیں وہ factors جن کو multiply کریں تو 8 آئے plus کریں تو minus 9 آئے تو وہ سیدھے سیدھے بنیں گے 8 into 1 اب سوال آتا ہے کہ minus plus کس کے ساتھ لگانا ہے ان دونوں کے ساتھ plus لگانا ہے minus لگانا ہے کیا کرنا ہے تو یہاں سے وہ آپ کو پتا چلے گا 9 کے ساتھ minus ہے تو اگر ہم 8 کے ساتھ بھی minus لگائیں اور 1 کے ساتھ بھی minus لگائیں تب ہی minus 9 بنتا ہے 8 mean کہ یہاں بھی minus لگے گا اور یہاں بھی minus لگے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ ان دونوں کو multiply کریں تو minus minus plus 8 آجاتا ہے اور minus 8 اور minus 1 minus 9 آجے گا ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس factors بن چکے ہیں minus 8 and minus 1 ہم نے factors کس کے بنانے ہیں 9y کے تو جب ہم اس میں لکھیں گے تو 8 کے ساتھ y آجے گا اور 1 کے ساتھ بھی y آجے گا this implies 8y square minus 8y minus y plus 1 is equal to 0 جسے آپ ان دونوں میں سے ہم 8y کامل لیں گے دونوں میں 8 اور y پاور سکیر y کی پاور 1 ہے تو y کی پاور چھوٹی رقم کامل آجے گی تو رہ جائے گا y minus 1 یہاں پر یاد رکھیں آپ نے اب ان دونوں میں سے کامل نکال ہے تو minus پلاس ہے تو پلاس آجے گا آجے گا y اس minus کے وجہ سے plus minus y ہو جائے گا minus 1 is equal to 0 جو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کو ہمارے فیکٹر درست ہیں تو یہ جو brackets میں values آرہی ہیں یہ دونوں سیم ہونے چاہیے جو کہ سیم ہیں اب ان کو ہم کامل نکال لیں گے تو y minus 1 کامل لے لیا تو باقی ادھر سے کیا بچ گیا 8 y minus 1 equal to 0 8 y minus 1 is equal to 0 اب یہ دو values ہیں multiply ہو رہی ہیں اور دونوں 0 کے equal ہیں تو 0 کے equal ہیں تو ہم ان کو باری باری 0 کے equal لکھیں کہ y minus 1 is equal 0 ہوگا اور 8 y minus 1 is equal to 0 تو دونوں میں سے کوئی 0 کے equal ہوگا this implies y is equal to minus 1 right side پر shift ہو کر plus 1 ہو جائے گا اور 0 اگنور کا دی جائے گا 8 y is equal to minus 1 right side پر جا کر plus 1 ہو جائے گا اب یہ ہمارے پاس y variable میں 2 answers آ چکی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے y کی value آج 1 over 8 ہم نے x میں answer لانا ٹھیک ہے تو y کو ہم نے substitution لی تھی y is equal to x دوبارہ اس کو y convert کریں 2x میں تو y کی value ہمارے پاس 2x is equal to 1 y is equal to 2x y کی جگہ پر 2x لکھیں گے اس کو دھیان سے سمجھ رہا آپ نے ہم نے کیسے نکال رہا 2x ہے تو we know that کہ her value everything 2 کی power 0 ہوگا تو 1 ہوگا 1 کی power 0 ہوگا تو 1 ہوگا یعنی جس چیز کی بھی جس power 0 ہوگی تو اس کو ہم لیں گے اس کا answer کیا ہوگا 1 تو اس means کہ یہاں پر میں 2 کی power 0 لوں گا جس کا answer 1 کے برابر ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بیس 2 ہے تو یہاں پر بھی ہم 2 لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ answer اس کا 1 آتا ہے اب ان دونوں کو یہ بھی left side equal right side equal ہیں دونوں تو base equal to it means x b powers b same x equal to کیا آجے گا 0 کے برابر آجے گا یہ دونوں کیا ہیں left hand side equal to right hand side ہے تو base base کے برابر ہے 2 2 کے برابر آرہ ہے تو power بھی power کے برابر ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے x 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 8 8 8 8 2 x power 3 8 کی آپ نے 2 4 times 8 2 2 times 4 and 2 1 times تو اس کو لکھیں کہ 2 کی power 3 8 کو this implies 2 کی power x is equal to 2 کی power plus 3 ہے اوپر جا کر کیا آجے گا power minus میں آجے گی اب آپ دیکھیں کہ یہ left hand side equal to right hand side ہے base کی power base کی power base same ہے تو ہمارے اس پاس powers بھی same ہوں گے it means x is equal to minus 3 base same ہے تو powers بھی same ہوں گے تو یہ تھا آج کا ہمارا answer question اس کو ہم نے سال کیا i hope کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو موسیقی